عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یہاں پر میٹرو کنونشن پر ایک بڑا ایونٹ ایم ایس کے تمام ٹیچرز کے لیے منقف کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا کچھ کم دو ہزار سٹاف یہاں پہ کل شرکت کر رہا ہے جس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے ایم ایس منیجمنٹ نے جتائے کیا یقیناً یہ ایک بڑا تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے حیدربات اور تیلنگانہ کے لیے بلکہ نیشن کے لیے میں کہوں گا کہ ایک انسٹوشن کے تمام جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایک معنی میں ریل سنس میں اگر کہا جائے تو نیشن بیلڈرز وہی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آج ہم اور آپ جو کوئی بھی ہیں آج انہی کی بدولت ہے آج جو ہماری نسلیں تیار ہو رہی ہیں انہی کی بدولت ہے اگر آج بہترین کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے کوئی پروفیشنل ہے کوئی سی اے ہے کوئی لائر ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ایک بڑا بزنس مین ہے تو یہ تمام ٹیچرز کی محنتوں کا ہی بدولت ہے تو میں آج خاص موقع پر ایک بات یہ کہوں گا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں تو کل ان کے لیے آنر والا دن ہے ٹیچرز کو تو میں تمام میرے سننے والے جتنے ساتھی ہیں جن کے میں نے نام لیا ہے جن کو نہیں شامل کیا ہے ہمارے جیسے پیرنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ تمام کل اپنے ٹیچرز کو یاد کرنے کا دن ہے اور ان کو وش کرنے کا دن ہے اگر ان کو کل وش کریں گے یاد کریں گے تو یقینا ہم ان کو دعاوں میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کی دعائیں ہم لے سکتے ہیں تو یقینا ہم لوگ ٹیچرز کے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے ٹیچرز کو بھول جاتے ہیں مگر یہ ایونٹ کے ذریعے ایم ایس یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام نیشن بیلڈرز کو ہمیشہ یاد رکھیں تو اس خاص موقع پہ ایک گرانڈ سیلیبریشن میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے تمام ٹیچرز کو جو ہم لوگوں نے خاص اور پراؤٹ ٹیچر آف دی نیشن کے ماشاءاللہ ان کو ایوارڈز دیوے ہیں اور اس میں سارے ٹیچرز کو شامل کیا ہے اس میں جس میں ہمارے سکولز ہیں جونر کالجز ہیں ڈکریز ہیں سارے اس میں انکروڈڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس پندرہ سال سے زیادہ کچھ سکاف ہیں جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ تو ان کو ان کے جو ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دس سال سے زیادہ چیچرز جو کام کر رہے ہیں ان کے سرویسز کو ان کے ایفورٹس کو ریکرگنائز کرنے کے لیے ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں کل لائیلٹی ایوارڈز ان کے نام کر دیا گیا ہے تو یہ لائیلٹی ہیں یقیناً وہ ہمارے آرگنیزشن کے لیے بلکہ سب کے لیے تو ان کو لائیلٹی ایوارڈز کل ملنے والے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ ایسے پائیو ہے پرو ایکٹیو لیڈرز ہیں جن کو پائیو ہے بہت ہی ڈیڈیکیشن ایوارڈز ہیں پائیو ان کو دیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ موسٹ کمیٹیڈ ہیچوڈیز ہیں جو ہیچوڈیز کی زیر سرپرشتی ہوتے ہیں ویسے ایک ٹونٹی سکس ایوارڈز ہیں جس میں پریسولز کو بھی ان کے کسکو لیڈر ہے جو خاص طور پر یہ سارے سسٹم کو ہینڈل کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے ان کو بھی کل ایوارڈز دے جا رہے ہیں تو یہ کم اپیش اگر ہمارے دینیات اسٹاف کو بھی لے لیں جو دینیات تعلیم و تربیت کا نظام یقیناً دینیات کا اسٹاف کرتا ہے تو ان کو اس میں سے بھی سپریم ٹیچرز کر کے ایوارڈز دے جا رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایوارڈز ہم لوگ مختلف لیولز پر بیسٹ اکیڈیمک ایوارڈز بھی دیا رہے ہیں جس میں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ پروڈیوز کرنے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو بورڈ اگزامز میں خاص طور پر تو جس میں ہمارے ایس سی کے بورڈ اگزامز ہیں اور جونئر کالیجز کے ہیں ڈگری کالیجز کے ہیں تو 187 ایسے سکاف ممبر جو ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ اپنا بیسٹ پر دیئے ہیں تو ایسے کچھ کم ملا کے ہمارے ماشاءاللہ کل کافی ایوارڈز کے سیلیبریشن کھونے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ایسا تاریخی کام بھی ہونے جا رہا ہے جو اس سال ہم لوگ آزادی کا امرت مہت سوٹ سیونٹی فیف سیلیبریشن کر چکے ہیں تو اس وقت منیجمنٹ نے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ سیونٹی فیف سیلیبریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ایسے سیونٹی فائف سکاف کو چنیں اور ہر سال انشاءاللہ تین آنے والے تین سال سے ملا کر آنے والے اور دو سال ٹونٹی فائف سکاف ممبرز ہمارے پاس سے جو ایک مخدس مخام کا سفر طے کرنے کے لیے اس کی زیارتوں کے لیے ان کے لیے عمرہ پیکج اور ہمارے نان مسلم جو بردرز ان سسٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل ٹور پلان کیا گیا ہے یہ کل ڈراث ہونے والے ہیں یقین اور یہ بڑے ڈراث ہیں ماشاءاللہ تو اس میں کل ان کے اپنے مخدر کا فائصلہ ہونے والا ہے اللہ تعالی جنہوں کو بھی اس کام کے لیے سیلٹ کر لیا گیا ہے وہ سفر کرنے کے لیے کل چن لیا جائیں گے ڈراث کے ذریعے جس میں انٹرنیشنل بھی ہے جیسے میں نے کہا اور عمرہ ہے تو یہ خاص طور پر ہم لوگ ان کے سپاؤس کے ساتھ ان کے ہزبنس کے ساتھ اس کو پلان کیا ہے محرم کے ساتھ تو یہ سفر مخدر سفر ہیں تو اسی طریقے سے ہو تو جب یہ جائیں گے تو یقین ہم سب کو دعاوں میں شامل رکھیں گے بلکہ ساری امت کو سارے لوگوں کو یہ لوگ اپنے دعاوں میں یقین یاد رکھیں گے اور ہمیشہ ٹیچرز کا ایک خواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹیچرز نے اپنی زندگی ہمیشہ بچوں کے نام کی ہے دن اور آٹ اپنے افورٹس میں اتنا جوڑ نہیں پاتے کہ جو اس مخدر سفر کے لیے ان کو سرمایا جمع ہو تو کل یقین انہوں سب کے لیے خوشی کا دن ہے اگر اس موقع سے اگر وہ ان کو سفر کا موقع ملتا ہے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے اور جب تک ہم عام طور پر سنتے آئے ہیں ہمارے ٹیچرز نے ہمیشہ اپنا خون پسنا دیا ہے اپنی بیس صلاحیتیں دیئے اپنے فیملی کو سیکریفائز کرتے ہوئے نیشن کی ریل بیلڈنگ جیسے میں نے کہا جو ڈاکٹرز، انجینئرز، لایلز، پروفیشنلز سی اے جو کچھ بھی ہے آج بنا رہے ہیں وہ دن رات کی اپنی محنتوں سے صلاحیتوں سے اپنے گھر کے اخواد میں سے نکال کر نیشن کو یہ دے رہے ہیں یقیناً اس کو ریکنائز کرنے والا کام ہے تو اس نہ ہی بلکہ یہ دیتے آئے ہیں کل ہمارا بڑا جو سٹاف ہے وہ ایک اور بھی اپنے طریقے سے ایک ڈیسیشن لیا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہا ہے تلسمیہ کے پیشنز کے لئے بڑے پیمانے پہ کلیاں پہ بلڈ ڈولیشن کیم بھی منقض ہو رہا ہے تو یہ بھی تاریخ میں ایک بڑا کام ہو رہا ہے جیسے انہوں نے نہیں اپنے صلاحیت ہی دی کل وہ اپنا خون بھی دے رہے ہیں اس نیشن کے لئے تو یہ سب کے لئے ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے تو یہ ٹیچرز کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ہم سب کو موقع ہے تو یہ ہمارے ریل ٹیچرز ہیں اگر ہم اس کو بڑے پیمانے پہ اگر ہم ان کو ویلیو کرتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں ان کو ایک نمائیہ سوسائیٹی میں اگر ہم مقام دیتے ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہماری سوسائیٹی میں ایک بڑے پیغام کو لے کر چلنے سے سوسائیٹی میں ایک بڑا چینج آئے گا اور ہماری مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے اور ہمارے پیچرز ریل سینس میٹ ہمارے نیشن کے لئے یقیناً وہ تاریخ دور سے ہمارے نبی والا پروفیشن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پروفیشن کو لے کر آیا تھا اس دور زمانہ سے لے کے آج تک اور آنے والی تمام نسلوں تک اس کام کو جاری رکھنے کے لئے ایم ایس نے تحقیہ آکے یقیناً اس کو ویلیو ایڈ کرنا چاہیے اور یہ ہر سال بڑے جوش و شروش کے ساتھ اس کو منانا چاہیے اور اسی ذہن سے ہم لوگ یہ تحقیہ ہیں کہ ہر سال انشاءاللہ اس کو گرانڈ سیلیبریشن کیا جائے گا اور آنے والے دو سال اور جیسے ٹونٹی پائی ٹونٹی پائی ٹیچرز کا اپنے سٹاف کا سیلیکشن ہونے والا ہے عمرہ کے لئے اور انٹرنیشنل ٹور کے لئے بلکہ میں یہ بات یہ میسیج کرنے کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی کئی اس انڈسٹری سے کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو سکولز اور کالیجز سب چلا رہے ہیں اگر وہ سارے لوگ اس کام کو بڑے ایک گرانڈ لیول پہ اگر کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں سوسیٹی میں ایک بڑا ریولیشن آئے گا چینج آئے گا اور ٹیچرز کو ریول مائنے میں بہت بڑا مقام ملے گا جیسے فنلینڈ میں ہوتا ہے فنلینڈ میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کے سورس آف انکم ہے تو وہ ٹیچرز کی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ محنت کر کے اتنے نمائیہ مقام پہ پہنچانے والی شخصیت کو ہی ہم اگنور نہ کریں اصل ہمارا پیغام دینے کا یہ تھا اور جیسے ہم لوگ یہ سیلیبریشن ڈاکٹر سروے پلی رادہ کرشنل صاحب کے نام کرتے ہیں ہمیشہ ان کی برڈے پہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ خود بھی ٹیچر رہے ہیں اور ٹیچنگ کو انہوں نے بہت پسند کیا ہے اور ہمارے ہندوستان کے پہلے جو ہے صدر جمعہ رہ چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیچر چاہے تو اپنی زندگی میں ٹیچر کے سفر سے لے کے بڑا سا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے اور اس کا حق ہے یہ تو ہم یہ تمام چیزیں انہی کے نام کرتے ہیں کل کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے اور یہ پروگرام پورا ہم لوگ لائف دینے جا رہے ہیں تو کل یہ پروگرام ہمارا دس بجے سے لے کے دو بجے تک لائف رہے گا اور میں میرے جتنے ناظرین آج جو سن رہے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی یہ پروگرام سے محضوظ ہوں اور آپ اپنے تمام اہل و عیال دوست اہبار تک بھی یہ لائف کی لنک پہنچائیں اور یہ پروگرام دیکھ کر اپنے ٹیچرز کو یاد کریں اور ان کو کل دل کی گہرائیوں سے چن چن کر اپنے ٹیچرز کو مبارک بات دیں آج اس میں میں اپنے الیمونیو کو بھی آٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی پروگرام سے محضوظ ہوں اور اپنے تمام چاہنے والوں تجلی یہ میسیج کو پہنچائے میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ میسیج کو آپ لوگوں نے پہنچانے کے لئے جو قیم کی وقت نکال کر ہمارے ساتھ آج یہ آئیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم سب مل کر ایک بڑا ریولیشن پورے سسٹم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جزاک اللہ خید بلڈ کیم میں ہم لوگوں نے اوپن کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے تو ہمارے ٹیچرز اور ان کے اہل و ایال ان کے رشدار ان کے دوست اہباب بھی آنا کیا اپنا ارادہ ظاہر کیے ہیں تو ہم بولے اس سے اچھا موقع کیا ہے تو یہ بڑے پیمانے پہ ہونے جا رہا ہے اور وہی کیمپ یہی پہ لگنے جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ کل اپنا خون بھی دے رہا ہے یہی پہ میٹرو کنونشن پہ ہی یہی پہ بیٹس ڈالے جا رہے ہیں یہی پہ ہمارا سٹاف پورا دے گا خون اور باہر جو بھی حضرات اس میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ بھی کل یہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی بلٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کچھ ایسی کچھ ارادہ ہے کہ یہ ارادہ ہمارے سٹاف کے طرف سے ہی ظاہر ہوا ہے جیسے مینجمنٹ میں ایک بات رکھی تو سارے سٹاف ممبرز نے کہا اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی تو وہ ارادہ ہے کہ ہم لوگ ہر سال اس میں انشاءاللہ اپنے تمام سٹاف کو شامل کریں گے ہم خود بھی شامل ہوں گے یہ ہماری یہ جو چلا رہی ہے وہ مشہاللہ ارگنائز سوسائٹی ہے جس میں ایک سسٹم چل رہا ہے تو وہاں ان کو ہمیشہ دیتے آ رہے ہیں تو ابھی ان کے ساتھ ہمارا کنٹینیشن یہ رہے گا اور اس میں ساتھ ہم لوگ نائی بلڈ کیونکہ آپ نے بات رکھی تو ہم لوگ یہ سارے تلسمیہ کے بچے پیشنٹ ہیں ان کو فری ایڈوکیشن کی بات ہم لوگ کر چکے ہیں آلرڈی تو وہ بچے ہمارے پاس آلرڈی ایڈمیشن لے چکے ہیں ہم لوگ اس سال ان کو فری ایڈمیشن پڑھ رہا ہے تو اس میں اگر یہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے ابھی ہمارے پاس کچھ کم فیگر آیا ہے کچھ فیگر آیا ہے انشاءاللہ